نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو کرجہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک بار یدی کسی منوشے کے جیون میں لگ جائے تو اس کا پیچھا چلدی سے نہیں چھوڑتی ہے ایک بار کسی نہ کسی کارن سے یدی آپ کو کرج لینا پڑ جائے تو آپ بہت لمبے سمیہ تک اس سے پریشانی رہتے ہیں بلکہ کئی بار کرجہ تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی لاکھ یتن کرنے کے بعد بھی وہ کرجہ مکتی نہیں اپاتے ہیں ہر کسی منوشے کو جرورت پڑنے پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کارن سے کرجہ لینا ہی پڑتا ہے لیکن وہیں پر بہت سے لوگ آج کی آدھنک جندگی سے گرسیت ہو کر اپنی شوق شائن دکھانے کے لیے بھی کئی بار کرجہ لے لیتے ہیں اور ایک کرجے کو چکانے کے لیے دس اور کرجے لینے پڑتے ہیں کئی بار نووت تو مرنے مارنے کی بھی آ جاتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کرجے میں اتنا ڈوب گئی کہ اب اسے کیسے نکلیں پتہ نہیں اور لیندار آپ کے جان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں تو دوستو جب بھی کبھی آپ کرجے میں بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی چیک کرنا کہ آپ کے جب بھی کنڈلی میں راہو خراب ہوتے ہیں تب آپ کے جیون میں ایسا سمیہ آنے لگتا ہے اسی لیے سمیہ رہتے ہی اپنے کرجوں کا اپائے کر لینا چاہیے تاکہ کبھی بھی جیون میں ایسی بڑی سمسیہ نہ آئے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی اپائے کے بارے میں بتائیں گے آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ کو بس مندر میں رکھ کر کے آنی ہے اور آپ کا کرجہ بہتی جلد دور ہو جائے گا بس آپ سے وینتی اتنی ہے کہ آپ ایک بار کمنٹ بوکس میں جے بجرنگ بلی جے ماتا دی یا پھر جے ما لکشمی عوشے لکھ دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے سے سبسکرائب عوشے کر لیں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسے ہی چبرتس ویڈیو جن سے آپ اپنے جیون کو سکھمائی بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھمائی جیون تو میں اب بات کروں گا کہ مندر میں رکھائے بس یہ ایک چیز بہت ہی جلد آپ کا کرجہ اتر جائے گا دوستو کرجہ ایک ایسی سمجھا ہے اگر آپ بھی اپنے اس کرجے کی سمجھا سے دور ہونا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس چینل کو اور ساتھی کمنٹ باکس میں اپنے کسی بھی پسندیدہ دیوتا کا یا دیوی کا نام ایک بار اوشے لکھیں آنے تھا ایک بار کمنٹ باکس میں جائے بجرنگ بلی اوشے لکھیں کیونکہ دوستو مانا جاتا ہے کہ جب بھی کسی بیقتی کو کرجے سے مکتی پرابت کرنی ہو تو بجرنگ بلی کا ساتھ ہمیشہ ہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ کرجے سے کبھی گرسیتی نہ ہو جو بھی بیقتی بجرنگ بلی کا بھگت ہوتا ہے اور بجرنگ بلی کا نام لے کر کے کبھی کرجہ لیتا ہے تو اس بیقتی کے اوپر کرجہ زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتا ہے بجرنگ بلی شویم اس کی مدد کرتے ہیں کرجے کو اتارنے کے لئے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ایک چیز کے بارے میں جرور بتائیں گے جسے اگر آپ مندر میں رکھاتے ہیں تو آپ کے جیون سے سارا کرجہ اتر جاتا ہے دوستو کیول دکھاوے کے لئے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی مجبوری میں بھی کرجہ لینا پڑتا ہے کبھی گھر میں کسی پرکار کی بڑی بیماری کا آ جانا کسی پرکار سے گھر میں کسی بھی آفت کا آ جائے جس کی بجے سے کرجہ لینا ہی پڑتا ہے بچے کی پڑھائی کے لئے یعنی کہ جرورت کے لئے بھی کرجہ لینا پڑتا ہے اور لیکن کرجہ چاہیں کسی بھی روپ میں لیا جائے اسے اتارنا بے حدی مشکل ہوتا ہے اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں کرجے سے پریشان سبھی ویقتیوں کو آج اپنے کرجے سے مکتی مل جائے گی ایسی کام نام کرتے ہیں اس اپائی کو کرنے کے بعد آپ کے جیون کی سبھی منو کام نائے کرجے کو اتارنے کی دھن پرابت کرنے کی سبھی منو کام نائے آپ سب کی پونڈ ہوں گی اسی آستہ اور وشواس کے ساتھ آپ بھی ایک بار کمنٹ بوکس میں جائے بجرنگ بلی اوشے لکھیں ساتھی ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی اوشے کریں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بجرنگ بلی کی کرپاں سے سبھی کرجوں کی مکتی ہو جاتی ہے اسی لئے دوستو جب بھی آپ کرجہ لیں تو ایک بات کا اوشے دھیان رکھیں کہ آپ منگلوار کے دن کرجہ بالکل بھی نہ لیں ویڈیو جب بھی آپ اس کرجے کی پہلی قشت دینے جائیں یعنی ای 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 دینے جائیں پہلی اس کا آپ دینے جائیں تھوڑا سا کرجہ کا بھاگ آپ دینے جائیں اس دن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ منگلوار نہ ہو منگلوار کو چھوڑ کر کسی بھی دن آپ کرجہ لے سکتے ہیں وہ کرجہ چکانے کی شروعات بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بات پہلی بات تو کرجہ ہوگا ہی نہیں اگر ہے تو زیادہ ٹائم ٹکے گا نہیں اور جو بھی کرجہ آپ کی پہلی قشت دینے ہیں تو فٹا فٹ سے آپ کا کرجہ چک جائے گا دوستو اس کے علاوہ آپ کو یہ جانا جروری ہے کہ جب بھی آپ کے راہو خراب ہوتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر کرجہ بڑھتا ہے اور آپ کو یہ بھی جانا جروری ہے کہ راہو خراب کب ہوتے ہیں دوستو جب بھی آپ اپنے گھر میں ساپ سپائی نہیں رکھتے ہیں تب آپ کے گھر میں یعنی کی آپ کے اوپر راہو خراب ہوتے ہیں آپ کا بیڈ یعنی بستر است بیست ہے تو راہو خراب ہوں گے جوتے چپل کودہ کرکٹ پڑا رہتا ہے تو آپ کے راہو خراب ہوں گے ہاتھ آدھی کہیں بھی دھولیتے ہیں تو راہو خراب ہوتے ہیں کہ کئی بیکتیوں کو تھوکنے کی عادت ہوتی ہے جہاں وہاں تھوکنا شنک واش پیشن آدھی میں تھوکنا یہ بھی آپ کے راہو کو بگاڑ دیتا ہے اسی لئے سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر کو ساپ ویسوچ رکھیں تاکہ آپ کے راہو بگڑے ہی نہیں اور آپ کے جیون میں ایسی نووت نہ آئے اور یادی اس کے بابجود بھی آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بینہ کسی اپائے کے ہی آپ کی سبھی سمشیاؤں کا آنت یعنی کہ آپ کی کرجہ کا اترنے کی سمشیاؤں سمیشوہ بھی سمعبت ہو جائے گی لیکن پھر بھی کسی کارن سے آپ کے کنڈلی میں یا پھر آپ کے اوپر راہو بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ہم ایک اپائے بتانے جا رہے ہیں جسے کرتے ہی آپ کے کرجہ ترنت ہی اترنے لگے گا دوستو کوئی بھی بجلی کا سامان سوچالیت روپ سے آپ اپنے گھر سے نکال کر کے مندر میں دان کر دیں اس کے لئے آپ چاہیں چھوٹی چیز ہی کیوں نہ کریں ایک بٹن ہی کیوں نہ کریں بلکہ اس کے لئے آپ سب سے اترم اپائے ہیں کہ آپ بازار سے کچھ بلب لے آئیں ایک دو یا کتنے بھی بلب لے آئیں یا ٹیوب لائٹ آدھی کچھ بھی جو بھی گھر میں یا مندر میں استعمال ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھی بجلی کا سامان آپ لے آئیں چاہے وہ پنکھا ہو یا کچھ بھی ہو آپ اپنے گھر میں ایک دن لا کر اس کا استعمال کریں اور اگلے دن آپ اسے کسی بھی اپنے گھر کے نزدیک کسی بھی مندر میں اسے دان کر دیجئے آپ کو چمتکاری پرنام دیکھنے کو ملیں گے رہو آپ کے ایک دم شانت ہو جائیں گے کتنا بھی کرجہ کیوں نہ ہو پھٹاک سے اتر جائے گا ایک بار کر کے دیکھیں اور اس کو آجما کے دیکھیں آپ کے جیون ہی بدل جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیولیتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے مہدہ دنے بات کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولے جائے بجرنگ بلی